ناظرین آج وہی سے کفتگو کا رب جڑوں گا اور کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں ناظرین اکرام جب اسلام اور مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں ایک پناہ گاہ مل گئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دے دی کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی ناظرین اچھے یہ ہجرت اتنی دل سوز ہے اتنی دل سوز ہے ناظرین کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ظاہر ہے وہ پہلے آپ کے آقے میں تھی میں اگر صرف ہجرت کو بیان کرنا شروع کروں ناظرین تو یقین مانی مجھے بہت وقت چاہیے لیکن میں اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایسی قربانی ناظرین نہ چشم فلک نے اس سے پہلے دیکھی نہ زمین اس کتاب اس سے پہلے لاسکتی تھی بس وہ قربانی تھی جو دے کر چلے گئے اس کے بعد ناظرین یقین بعد دیگرے دوسرے لوگ بھی مدینہ روانہ ہونے لگو جب کفار قریش یعنی جو لوگ تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھتے تھے ان کو پتا چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی مگر چھپ چھپ کر لوگوں نے حجرت کا سلسلہ جاری رکھا یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مدینہ منورہ چلے گئے صرف وہی حضرات مکہ میں رہ گئے جو یا تو کافروں کی قائد میں تھے یا اپنی مفلسی کی وجہ سے اور غربت کی وجہ سے آپ کو یادیں ناظرین یہ دین بنیادی طور پر سب سے پہلے اس دین نے جو پرتو اپنا ڈالا تھا وہ غریبوں پر مفلسوں پر ناداروں پر غلاموں پر ڈالا تھا کنیزوں پر ڈالا تھا اور وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آگے بڑھ کے آئے تھے تو وہ مجبور تھے ظاہرہ وہ جا نہیں سکتے تھے حضور عدد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ابھی تک خدا کی طرف سے حجرت کا حکم نہیں ملا تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ ہی میں مقیم رہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی آپ نے روک لیا تھا لہذا ناظرین یہ دونوں شم نبوت کے پروانے بھی آپ ہی کے ساتھ مکہ میں ٹھہرے رہے اور آپ مکمل طور پر یعنی یہ دونوں شم رسالت کے گرد پروانوں کی طرح جو ہے وہ گھومتے رہتے تھے جب مکہ کے کافروں نے دیکھ لیا ناظرین کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے مددگار مکہ سے باہر مدینے میں بھی ہو گئے اور مدینے جانے والے مسلمانوں کو انسار نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے تو کفار مکہ کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینے چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی کر دیں چنانچہ اس خطرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے کفار مکہ نے اپنے دار و ندوہ جسے پنچائد گھر بھی کہا جاتا ہے ناظرین اس میں ایک بہت بڑی کانفرنس منقض کی اور یہ کفار مکہ کا ایک زبردست یوں سمجھ لیجے کہ نمائندہ اجتماع تھا کہ مکہ کا کوئی بھی ایسا دانشور اور باعثر شخص نہ تھا جو اس کانفرنس میں شریک نہ ہوا یہاں پہ ناظرین میں روک کہ آپ کو ایک بات سمجھاؤں ایکچولی یہ یوں سمجھ لیجے کہ قریش مکہ جو تھے یا کفار مکہ جو تھا ان کا پولیٹیکل حب تھا یہ پولیٹیکل مرکز تھا جہاں سے ساری سازشیں ترتیب دی جاتی تھی اور انہی سازشوں کے تحت پھر جو ہے وہ بنت کی جاتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اب کیا کرنا چاہیے خصوصیت کے ساتھ ناظرین ابو جہل اوڈبا جوویر بن متم نظر بن حارس ابو البختری زمع بن اسوت حکیم بن حضام امیہ بن خلف بغیرہ یعنی تمام سرداران قریش اس مجلس میں موجود تھے شیطان لئین بھی ناظرین کمبل اوڑے ایک بوڑے شیخ کی صورت میں وہاں پر آ چکا تھا قریش کے سرداروں نے شیطان سے نام و نصب پوچھا تو وہ بولا کہ میں شیخ نجد ہوں اس لیے اس کانفرنس میں آ گیا ہوں کہ میں تمہارے معاملے میں اپنی رائے بھی پیش کر دوں یہ سن کر قریش کے سرداروں نے ابلیس کو بھی اپنی کانفرنس میں شریک کر لیا اور کانفرنس کی کارروائی شروع ہو گئے یعنی وہ کانفرنس سے ناظرین جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ماذ اللہ ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ ایک مضموم مقصد جو ہے وہ ترتیب دیا جا رہا ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ پیش ہوا ناظرین تو ابو البختری نے یہ رائے دی کہ ان کو کسی کوٹری میں بن کر کے ان کے ہاتھ پاؤں ماذ اللہ باندھیے جائیں اور ایک سراغ سے ان کو کھانا پینا دیا جائے شیخ نجدی یعنی جو کہ شیطان تھا اس نے کہا کہ یہ رائے اچھی نہیں ہیں خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے ان کو کسی مکان میں قید کر لیا تو یقیناً ان کے جانسار اصحاب ان کی خبر لے لیں گے اور اپنی جان پر کھیل کر انہیں چھڑا لیں گے ناظرین ایک اور شخص وہاں پر موجود تھا ابو الاسود ربیع بن عمر بن عامری اس نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو مکہ سے نکال تاکہ یہ کسی دوسرے شہر میں جا کر رہیں اس طرح ہم کو ان کے قرآن پڑھنے اور ان کی تبلیغ اسلام سے مکمل طور پر نجات مل جائے گی یہ سن کر شیخ نجدی نے بگڑ کر کہا کہ تم لوگوں کو معلوم نہیں ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں کتنی مٹھاس ہے کتنی تاثیر ہے یعنی وہ تاثیر جو لوگوں کے دلوں کو مروب کر دیا کرتی ہے خدا کی قسم اگر تم لوگ ان کو شہر بدر کر کے چھوڑ دوگے تو یہ پورے ملک میں یعنی پورے عرب میں لوگوں کو قرآن سنا سنا کر تمام قبائل کو اپنے تابع فرمان بنا لیں گے پھر اپنے ساتھ ایک عظیم لشکر کو لے کر تم پر ایسی الغار کر دیں گے ایسی الغار کر دیں گے کہ تم ان کے مقابلے میں آجز ہو جاؤ گے لاچار ہو جاؤ گے اور بجوز اس کے کہ تم ان کے غلام بن کر رہو گے یعنی تمہاری آقائی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی اور ان کو جلا وطنی کرنے کی بات تو بالکل نہ سوچو ابو جہل بولا اب ابو جہل اٹھا کیونکہ ظاہر ہے ہر شخص اپنی رائے دے رہا تھا ناظرین اچھا ابو جہل عمر کے اعتبار سے ان لوگوں میں ناظرین چھوٹا تھا یعنی کمپیرٹیو لی ان کے اب وہ اٹھا اس کے ذہن میں بھی ظاہر سازشی تھی اور وہ بہت سازشی تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغض بھی بہت تھا اس کے دل میں بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت مجھے یاد آتی ہے ناظرین حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میرے سرکار نے فرمایا کہ ابو جہل جو ہے یہ میری امت کا فیرون ہے فیرون تھا ناظرین میں فیرون یعنی اس حد تک اس کے دل میں بغض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا اور وہ اتنا اناپرست تھا کہ جس وقت بدر کے مقام پر اب بات مجھے یاد آگئی تو میں کر دیتا ہوں جب اس کی گردن کارٹ رہے تھے نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اچھا اب آپ کو یہ بھی یاد ہے بات کہیں اور نکل گئی کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے آپ کو شرف اس وقت عطا کیا کہ آپ اس وقت تو کچھ نہیں کر پا رہے تھے لیکن بدر کے مقام پہ جب بو جہل کے سینے پہ آپ بیٹھے اور آپ نے اس کی گردن اتاری تو وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ گردن میری ذرا اور اندر سے یعنی اور تھوڑی سی جو ہے وہ اندر سے ہو تاکہ وہ لمبی محسوس ہو یہ اس کے قرر و فرقہ اور انا کا عالم تھا ناظرین تو بو جہل بولا میرے ذہن میں ایک رائے ہے جو اب تک کسی کو نہیں سوجی یہ سن کر سب کے ظاہرے کان کھڑے ہوگا اور سب کی توجہ جو ہے بو جہل کی طرف چلی گئی سب نے بڑے اشتیاغ سے پوچھا کہ وہ رائے کیا ہے تو بو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک مشہور بہدر تلوال لے کر اچھ کھڑا ہو اور سب یک بار کی حملہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماذ اللہ ماذ اللہ سب ماذ اللہ قتل کرتے اس تدبیر سے ناظرین اس نے یہ کہا کہ خون کرنے کا جو جرم ہے وہ تمام قبیلوں کے سر پر رہے گا ظاہر ہے خاندان بنو حاشم اس خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے لہٰذا یقیناً وہ ان خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم لوگ مل جل کر آسانی کے ساتھ خون بہا کی رقم ادا کر دیں گے بو جہل کی یہ خونی تجویز سنکر ناظرین جو شیخ نجدی تھا وہ مارے خوشی کے اچھلنے لگا اس نے کہا کہ بے شکر یہ تدبیر بلکل صحیح ہے بلکل درست ہے اس کے سوا اور کوئی تجویز قابل قبول نہیں ہے چنانچہ تمام شروعہ کانفرنس نے اتفاق رائے سے اس تجویز کو پاس کر دیا یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک قرارداد پیش ہوئی وہ قرارداد متفقہ فیصلے سے پاس ہو گئے اور مجلس سے شورا برخواست ہو گئے اور ہر شخص یہ خوفناک عظم لے کر اپنے اپنے گھر پہ چلا گیا اللہ تعالیٰ نے قرارد مجید میں ناظرین اس واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب یاد کی جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے آپ کے آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا شہر بدر کر دیں یہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا اور اللہ کی پوشیدہ تدبیر سب سے بہتر ہے جب کفار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر اتفاق کر کے ناظرین کانفرنس ختم کر چکے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے نہ سوئیں اور حجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں یعنی وہاں پر دارون ندوہ میں جو میں نے آپ کو کہا کہ وہ کفار کا پولیٹیکل ہفتہ سازشوں کا ہفتہ وہاں پر یہ تیہ ہو چکا یہ قراردات پیش ہو گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام سرداران جو ہیں مل کے معاذ اللہ قتل کر دیں گے یہاں یہ پلیننگ ہو چکی ہے قراردات منظور ہو چکی ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امی کے ذریعے سے اپنے محبوب پر یہ وحی فرما دی کہ آج کی رات آپ بستر پہ نہیں سوئیں گے بلکہ مدینہ کی طرف حجرت کرنے کا حکم آ چکا چنانچہ این دوپیر کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دو کچھ مشورہ کرنا ہے حضرت ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو ناظرین صحابہ کا طریقہ یہ گیا بس کوئی بات کرتے فداق آبی وآمی یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو یہاں آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کوئی نہیں حضرت ابو بکر صدیخ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر اللہ تعالیٰ نے مجھے حجرت کی اجازت فرما دی ہے یعنی حکم فرما دیا ہے حضرت ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارس کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان مجھے بھی ہمراہی کا شرف عطا فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخواست کو قبول فرما لیا کیونکہ ظاہر ہے جو جان ہیں صدیق اکبر کی جان کو صدیق اکبر کیسے جانے دیتے جان کے ساتھ ہی جاننے جانا تھا ناظرین تو حضرت ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار مہینے سے اب یہاں پہ ایک میں آپ کو اور بات بتاؤں کہ چار مہینے سے آپ نے دو اونٹنیاں جو ہیں وہ پالیوی تھی ان کو ببول کے پتے کھلا کھلا کر آپ تیار کر رہے تھے حجرت کے وقت یہ سواری ان کے ذہن میں تھا کہ کام آئے گی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ایک اونٹ نہیں آپ قبول فرمالیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبول ہے مگر میں اس کی قیمت دوں گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی چونکہ حکم مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا فرمانے رسالت پر مجبور ہو کر آپ نے قبول کر لیا یعنی وہی بات ہے نا کہ الامرو فوق العدر تو جو عمر ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ زیادہ فوقیت رکھتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ناظرین اس وقت بہت کم عمر تھی لیکن ان کی بڑی بہن حضرت بی بی اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامانے سفر درست کیا اور توشہ دان میں خانہ رکھ کر اپنی کمر کے پٹکے کو پھاڑ کر اس کے دو ٹکڑے کر لیے ایک سے توشہ دان کو باندھا اور دوسرے سے مش کا مو باندھیا ناظرین اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کافر کو جس کا نام عبداللہ بن اریقت تھا جو راستوں کا ماہر تھا یعنی اسے پتا تھا کہ جی راستے کے نیویگیشن کا بڑا وہ ماسٹر تھا تو اس کو اپنے ساتھ لے لیا اس کو عجرت پر رکھا نوکر رکھا اور اس کو جو ہے وہ گائیت کے طور پر آگے کر دیا ان دونوں اونٹنیوں کو اس کے سپورت کر کے فرمایا کہ تین راتوں کے بعد ان دونوں اونٹنیوں کو لے کر غار سور کے پاس آ جائے یہ سارا نظام کر لینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان پر تشریف لائے کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشانہ نبوت کو کھیلیا اور انتظار کرنے لگے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جائیں اگرچہ رحمت دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے مگر اس کے باوجود یہاں پہ ایک جملہ ادا کرنا چاہوں گا اس کے باوجود امانت اور دیانتداری کا معاملہ یہ تھا کہ کفار کوئی اس بات پر اعتماد تھا یعنی ماننا چاہتے تھے امانتیں ان کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی اور قیمتی امانتیں موجود تھیں ان کو معلوم تھا کہ یہ امانتیں ہماری کہیں نہیں جائیں گی اور یہ امانتیں کاشانہ نبوت میں ہی رہیں گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم میری سبز چادر اوڑ کر میرے بستر پر سو رہو میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سوپ کر مدینہ چلے آنا یہ بڑا ہی سخت اور خوفناک موقع تھا ناظرین لیکن قربان جائیے مولا کائنات پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ان پر یقین ان پر اعتماد اتنا تھا آپ کو کہ میرے سرکار نے فرمایا کہ امانتیں دے کے لوٹ آنا تو اب کوئی بھی کافر میرا کچھ بھی نہیں بگال سکے گا اب میں صحیح بھی رہوں گا سلامت بھی رہوں گا اس بستر پر سو بھی جاؤں گا امانتیں لوٹاؤں گا بھی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ چلے جاؤں گا اور یہی ہوا ناظرین کہ آپ نے امانتیں لوٹائیں اور لوٹانے کے بعد کیا ہوا اگر زندگی رہی تو کل آخری پروگرام میں مزید اس پر گفتگو کروں گا اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں آج شب ولادت ہے درود کے نظرانے پیش کرتے رہیں پیش کرتے رہیں سرکار سے رابطے کا اور ذابطے کا بہترین ذریعہ درود پاک ہے ناسین آج کی رات درود پاک میں گزرے امت کے لیے دعا کیجئے پاکستان کے لیے دعا کیجئے مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پاکستان پر اور ہماری پوری امت پر ہمارے ملک پر اور افواد پاکستان پر جو سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں اللہ تعالی سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور سب پر اپنا کرم فرما دے اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالی آپ کا ہمارا ہم سب کا حال دینا شروع